سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ اللذین استفاہ اما بعد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 175 تک سرپن آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں فَاتَّقُ اللَّهَ وَعْطِئُونَ لِحَاذَا تُم اللَّهَ اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تم سے استبلیق پر کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو رب العالمین ہی کے ذمہ ہے اَتَوْنُونَ بِكُلِّ الْرِعِنْ آیَةً تَعْبَثُونَ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یادگاریں بناتے ہو وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِيَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم مضبوط محل بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہی ہاتھ ڈالتے ہو فَاتَّقُ اللَّهَ وَاطِئُونَ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وَتَّقُ اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور تم ازاز سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا یعنی امداد دی ہے جو تم جانتے ہو اَمَدَّكُمْ بِعَنْعَامٍ وَبَنِينَ اس نے تمہیں بڑھایا ہے جانوروں میں اور بیٹوں میں وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اور باغو اور چشموں میں اِنِّيَ خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بلا شبہ میں تم پر جوم عظیم کے عذاب سے ڈڑتا ہوں قَالُوا سَوَاءُنَ عَلَيْنَا أَوَعَسْتَ عَمَلَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِزِينَ انہوں نے کہا ہمارے لئے برابر ہے خواہ تو واضح نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو اِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ یہ تو پہلو ہی کی عادت ہے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں فَقَذَّبُوهُ فَأَحْلَقْنَاهُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا قَذَّبَ السَّمُودُ الْمُرْسَلِينَ قَوْمِ سَمُودُ نے رسولوں کو جھٹلایا اس قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صَالِحٌ عَلَا تَتَّقُونَ جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں انی لکم رسول امین بلا شبہ میں تمہارے لئے امانتدار رسول ہوں فَتَّقُ اللَّهَ وَعَطِئُونَ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اتاعت کرو اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے اَتُتْرَقُونَ فِي مَحَا هُنَ آمِنِينَ کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پر امن چھوڑ دیا جائے گا فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ باغو اور چشموں میں وَزُرُوئٍ وَنَخِلٍ طَلْعُهَا حَظِيم اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوش نرم نازک ہیں وَتَنْهِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَائِهِينَ اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو فَتَّقُ اللَّهَ وَعَطِئُونَ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اتاعت کرو وَلَا تُطِئُوا عَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور تم حصے بڑھنے والوں کی حکم کی اتاعت نہ کرو الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ انہوں نے کہا بس تو سہر زدہ لوگوں میں سے ہے مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَاتِبِ آیَتٍ اِنْكُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو ہماری طرح ایک بشر ہی تو ہے لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی نشانی یعنی موجزہ لیا صالح نے کہا یہ اونٹنی یعنی موجزہ ہے ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے پینے کی باری ہے وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَا خُزَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ اور اسے بری نیت سے نہ چھونا ورنہ تمہیں بہت بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ چنانچہ انہوں نے اس کی ٹانگیں کارڈ ڈالی پھر وہ نادم ہوئے فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَا وَمَا كَانَ أَكْفَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ تو انہیں عذاب نے آپ پکڑا بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب وَهِي هَ غَالِب بہت رحم کرنے والا قذبت قوم لوتن المرسلین قوم لوتن رسولوں کو جھٹلایا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ لُوتُنَ لَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے بھائی لوتنے کہا کیا تم اللہ سے درتے نہیں اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ بے شک میں تم لگوں کیلئے امانت دار رسول ہوں فَاتَّقُ اللَّهَ وَاطِئُونَ لہٰذا تم اللہ سے دروا اور میری اطاعت کرو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهَ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے اَتَاتُونَ الزُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیا تم جنسی تسکین کی خاطر جہان کے مردوں کے پاس آتے ہو وَتَغَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنَ اَزْوَاجِكُمْ بَلْأَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ اور تم اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے بلکہ تم لوگ حس سے گزرنے والے ہو قَالُوا لَئِلَّمْ تَنْتَهِيَا لُوتُ لَتَقُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ انہوں نے کہا اے لوت اگر تُو باز نہ آیا تو یقیناً تُو نکال جانے والوں میں سے ہوگا قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ لوت نے کہا بے شک میں تمہارے خلاف فطرت عمل سے دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں رب نجینی وَأَهْلِ مِمَّا يَعْمَلُونَ اے میرے رب تُو مجھے و میرے اہل کو اس عمل کے وبال سے نجات دے جو وہ کرتے ہیں فَنَجْجَيْنَاهُ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ سوائے ایک بڑیہ کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی سُمَّ دَمْرْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو حلاق کر دیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْظَرِينَ پھر ہم نے ان پر پتھروں کے سخت بارش برسائی چنانچہ ڈرائے گئے لوگوں پر برسائی گئی بدترین بارش تھی بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ شعارہ سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 175 تک پھر پن آیت سنی اس کا ترجمہ سنا ان آیتوں میں تین قوموں کا تذکرہ ہے حود علیہ السلام اور ان کی قوم قوم عاد کا پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام اور ان کی قوم قوم سمود کا پھر اس کے بعد لوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 140 کے درمیان 18 آیتوں میں حود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے آیت قومِ آد نے رسولوں کو جھٹلایا بھئی ان لوگوں نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا حود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی بات نہیں مانی تھی تو جمع کا سیغہ کیوں استعمال ہوا کہ رسولوں کو جھٹلایا تو جمع کا سیغہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے ایک نبی کی بات نہ ماننا تمام نبی کی بات نہ ماننا ہے کیونکہ تمام رسولوں کا جو پیغامِ اساسی ہے بنیاد جو ہے وہ توہید یعنی صرف ایک اللہ کی بات ماننا اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا وہ ہے لا الہ الا اللہ توحید جو ہے تمام نبیوں کا یہ بنیادی اساس ہے تمام نبیوں نے اسی چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے لوگوں کو بلائیا ہے ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے اس لئے جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے پھر آگے کہا گیا کہ جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا تو انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کے لئے بھائی ہیں پھر کہا ڈرو کیوں ڈرتے نہیں ہو تقویٰ کے زندگی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اگر ڈروگے تو تمہارا بڑا فائدہ ہے توبہ استغفار کروگے تو تمہارا بڑا فائدہ ہے اور اگر نہیں کروگے تمہارا ہی نقصان ہے دنیا کی یہ بڑی طاقتور قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت دے رکھی تھی آج بھی جو لوگ دنیا کے اندر طاقتور ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قوم آتھ کو پکڑ لیا ہے اگر یہ لوگ اپنی طاقت کا بیجا استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا ان کی طاقت کو چھین لے گا لوگوں کو ڈرنا چاہیے یہ لوگ کہاں موجود تھے احقاف میں موجود تھے حضر موت کے قریب بلاد یمن سے ملے ہوئے ریت کے پہاڑ میں یہ لوگ آباد تھے ان کا زمانہ نو علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے جیسا کہ ایک آیت ہے سر آراب سر نمبر سات آیت نمبر انہتر وَذْكُرُوا اِذْجَعَ لَكُمْ قُلَفَا مِنْ بَادِ قَوْمِ نُوحِمْ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَحْ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلاؤ دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت طاقتور بنایا تھا وہ لوگ کافی لمبے ترنگے تھے قد و قامت میں کافی اونچے تھے کافی اچھے تھے جسمانی طور پر بڑے طاقتور تھے ان کا قد بہت لمبا تھا ڈیلڈول بہت زیادہ تھا حسن کی فراوانی تھی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ان لوگوں کو دے رکھی تھی مال و دولت کی ریل پیل تھی باغات تھے چشمے تھے پھل تھے لیکن تمام نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو نعمتیں دی ہے ذرا ان نعمتوں پر غور تو کرو غور کرو کے تو بڑا فائدہ ہے وہ لوگ امارتیں بناتے تھے بھلا تم ہر اونچی جگہ پر بیجا امارتیں بنا رہے ہو فالتو کے امارتیں بنا رہے ہو کیا ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہو گے اسی کے اندر رہنا جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کچھ لوگوں نے قلعہ بنا لیے کچھ لوگوں نے امارتیں بنائی بلنگیں بنائی بلنگیں موجود ہیں مکان موجود ہیں مکہیں چلے گئے رہنے والے چلے گئے نہیں رہے دنیا کے اندر نگاور سکندر نہے قبردارہ نگاور سکندر نہے قبردارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے سب کے نشانات مٹ گئے اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں ان نشانات پر غور کریں ان چیزوں کی طرف دیکھیں اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نشانی یاد آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے طاقت اور قسم کے لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کو برباد کر دیا بلنگوں کے بارے میں ذکر ہے مضبوط محل بناتے ہو کیا ہمیشہ ہمیں اس کے اندر رہو گے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہنر دیا تھا وہ بلنگ بنایا کرتے تھے طاقتور بھی تھے جب کسی کو پکڑتے تھے جب کسی پر حملہ کرتے تھے اس کو ملیہ میٹ کر دیتے تھے جب کسی کو پکڑتے تھے تو پوری طاقت کے ساتھ پکڑ لیتے تھے ناموں نشان مٹا دیتے تھے وَعِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو آج ہی بھی دنیا میں طاقتور قسم کی قوم ہے کسی پر ناحق اٹیک کرتی ہے لوگوں کو وہ لوگ مار رہے ہیں کمزوروں کو مار رہے ہیں امن و شانتی کے نام پر دہشتگردی کو ختم کرنے کے نام پر کمزوروں کو مار رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں بوروں کو مار رہے ہیں عورتوں کو مار رہے ہیں پہاڑوں پر بم پرسا رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالی نے قوم آت کو برباد کر دیا ہے اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہے توکہ جو بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا اللہ تعالی ان کو پکڑ لے گا سورہ فصلہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 15 و 16 بغور کیجئے رہے آد جو آد ہیں تو ان لوگوں نے زمین میں تکبر کیا اور کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں ہے اللہ پکڑ لیتا اللہ فرماتے کہ وہ زیادہ طاقتور ہے جس نے ان کو پیدا کیا تم لوگوں کو پیدا کیا اللہ زیادہ طاقت والا ہے اللہ کے سامنے زیادہ طاقت دکھانے کی نہیں ورنہ اللہ تعالی طاقت کو توڑ دے گا ختم کر دے گا طاقت کو چھین لے گا اس لئے کہا کیا ان لوگوں نے اللہ کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا وہ عاشق دو منہم قوة وہ زیادہ طاقتور ہے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تھے اللہ فرماتے ہیں فارس اللہ علیہ مریح انسر سرن فی ایہ من نحسات تو ہم نے ان پر تیز ہوایں بھیجی تیز آدھیاں بھیجی تو آپ غور کیجئے جن کو اپنی طاقت پر زیادہ ناز ہے ان ملکوں میں ہوایں بہت تیز چلتی ہے طوفان آتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے آخر اللہ تعالیٰ ایسے طوفان کیوں بھیج رہا ہے کبھی سونامی آگیا کبھی لہر آگیا زلزلے آگیا یہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے ہے لوگوں کو غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ذریعے قوموں کو برباد کیا ہے تو قوم آت کو اللہ نے برباد کیا منحوس دنوں میں ان پر تیز ہوایں بھیج دی اس کے بعد کیا ہوا لِنُزِيقَ هُمْ عزَابُ الْخِزِ فِي الْحَيَاتِ دُنیا تاکہ ہم ان کو دنیاوی زندگی میں رسوہ کن عذاب چکھائیں وَالْعَزَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْسَرُونَ اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ رسوہ کن ہے وہاں ان کی مدد نہیں کی جائے گی قومِ حوت کا جواب کیا تھا آیت نمبر 136 سے 140 کے درمیان ہے قَالُوا سَوَاؤُنَ عَلَيْنَا أَوَاسْتَ عَلَمْ تَقُمْ مِنَ الْوَاعِزِينَ آپ ہم کو نصیحت کیجئے یا نصیحت نہ کیجئے ہم کو سمجھائیے یا نہ سمجھائیے برابر ہے ہمارے لئے ہم تو آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں سور بقرہ سور نمبر دو آیت نمبر 6 اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُوا سَوَاؤُنَ عَلَيْهِمْ فَآَنْزَرْتَهُمْ أَمُلَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پیشک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی سمجھا سمجھا کے تھک گئے اب آپ کے لئے برابر ہے چاہے ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں فَقَذَّبُوهُ فَأَلَقْنَاهُمْ جب ان لوگوں نے جھٹلایا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو حلاق کر دیا برباد کر دیا سات رات اور آٹھ دنوں تک لگا تا تیز ہوای چلتی رہی اور سب کے سب کھوکھلے تنے ہو گئے سورہ حقہ سورہ نمبر 79 آیت نمبر 6 اور 7 بغور کیجئے وَأَمَّا عَادٌ فَأَهُلِكُ بِرِيْحٍ سَرْسَرٍ آتِيَا رہے آد تو وہ حلاق کیے گئے تیز آدھی کے ذریعے سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْ عَلَيْهَا عَلِيْهِمْ وَثَمَانِيَةَ اَيَّا مِنْ حُسُومًا تو ہم نے ان کے اوپر سات راتیں اور آٹھ دنوں تک لگا تار تیز ہوایں بھیجی فَتَرَ الْقَوْمَ فِيْهَا سَرْعَا تو اے مخاتم تو لوگوں کو اس میں اس طرح دیکھے گا کہ وہ خجور کے خوکھلے تنے ہیں یعنی اللہ تعالی نے جب ان کو تحسن ہے اس کیا برباد کیا تو اے لوگوں تم لوگ دیکھو گے کہ وہ لوگ خجور کے خوکھلے تنے ہیں لمبے تنے کی طرح پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کسی کام کے لائق نہیں بچے تو اللہ تعالی نے اگر طاقت دیا تو طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ انجام بہت برا ہوگا آگے کہا گیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَهُمَا كَانَ أَكْسَرُهُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 149 اور آیت نمبر 140 بے شک اس کے اندر نشانی ہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے اور آپ کا رب غالب ہے بہاوت رحم کرنے والا ہے تو یہ نشانی ہے قومِ آت کے اندر لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے جو لوگ جھٹلائیں گے تو ان کا انجام ایسا ہی ہوگا کفارِ مکہ تم بھی جھٹلا ہوگے تو تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہونے والا اے طاقت والو جن کو ہم نے طاقت دی ہے اگر تم اپنی طاقت کا غلط استعمال کروگے تو قومِ آت کے در تمہارا بھی انجام برا ہوگا اس کے اندر بڑی نشانی ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس کے بعد آیت نمبر 141 آیت نمبر 169 کے درمیان انیس آیتوں میں صالح علیہ السلام اور ان کی قوم قومِ سمود کا تذکرہ ہے صالح علیہ السلام کی قوم کہاں تھی حجاز اور شام کے درمیان کا علاقہ ان کا ہے وادی القرآن کہا جاتا ہے آج سعودی عرب کے اندر مدائن سالح کے نام سے ان کے خندرات موجود ہیں قضب السمود المرسلین قومِ سمود نے رسولوں کو چھٹلایا بھئی قومِ سمود نے تو ایک رسول کو یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا تو آخر کیوں کہا گیا کہ رسولوں کو جھٹلایا جمعہ کا سیغہ استعمال ہوا یعنی ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تم لوگ ڈڑتے کیوں نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ان کے علاقے سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف جا رہے تھے تو آپ تبوک تک پہنچے صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب دیا ہے تو ان کے علاقے سے گزرو تو کیسے گزرو حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر 2980 عبداللہ عبیٰ عبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابِ حجر کے بارے میں کہا تم لوگ اس عذاب والی قوم پر داخل مت ہو مگر روتے ہوئے اگر تم لوگ روتے ہوئے داخل نہیں ہوگے تو کہیں ایسا نہ ہو جس طریقے سے ان کو عذاب آیا تھا تم پر بھی عذاب آ جائے ایک اور حدیث پر غور کریں صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر چونسر حدیث نمبر چار آزا چار سو انیس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لما مرر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحجر قال لا تدخلو مساکن الذین غلموا انفسہم این یصیبکم ما اصابہم اللہ ان تقونوا باقین سم قنع راسہ و اسرہ سیرہ حتی اجاز الوادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب حجر کے پاس سے ہوا یعنی ان کے علاقے کے پاس سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ان کے گھروں میں داخل مت ہو ان لوگوں نے اپنے نفس کو پر ظلم کیا ہے تم کو بھی ویسے ہی پہنچے گا جیسا کہ ان کو پہنچا ہے مگر روتے ہوئے تم لوگ داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اوڑ لی اور تیز چلے یہاں تک کہ آپ وادی کو پار کر گئے آگے گوھر کریں آیت نمبر 146 سے 152 کے درمیان ہے اللہ کی نعمتوں کی یاد دھیانی کرائی گئی ہے اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں دیئے باغات ہیں خجور کے باغات ہیں پھر اسی طرح کھیتیاں ہیں اور بہترین خوشیں اس کے اندر لگے ہوئے ہیں خجوروں میں غور تو کرو دیکھو تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے جو نعمتیں دی وَتَنْحَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُوْجُوتًا فَارِحِينَ اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو اللہ تعالی نے ان کو ہنر دیا تھا پورے پہاڑ ہی کو گھر بنا لیتے تھے تو آپ مدائن سالے جائیں گے جو سعودی عرب کے اندر جو دیکھیں گے پہاڑ میں کس طریقے سے ان لوگوں نے گھر بنا لیا ہے اللہ نے کتنی نعمتیں دی تھی ہنر دیا تھا اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے انکار کیا آیت نمبر 153 سے 169 کے درمیان غور کیجئے قوم سموت کا جواب کیا تھا ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے یہ کہا جی نہیں آپ تو ایسے ہیں گویا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے تریک چیز اور کہی مانت اللہ بشر ومسلونا آپ تو ہم جیسے بشر ہیں کیسے ہم آپ کی بات مان لیں ہم آپ کی بات مان لینے والے نہیں ہیں اس کے بات کیا ہوا ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوا چیخ کے ذریعے وہ لوگ ہلاک کر دیئے گئے وَأَخَذَ الَّذِينَ اَزْلَمُ السَّيْحُتُ فَأَصْبَوْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور تیز چیخ آئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے کیسے ہوا اونٹنی موجزے کے طور پر نکلی صالح علیہ السلام نے کہا زندہ پہاڑ سے اونٹنی نکل رہی ہے ایک دن کوئے سے پانی وہ پیئے گی دوسری دن تم لوگ پی ہوگے اور دیکھو اونٹنی کے ساتھ کچھ بھی غلط مت کرنا لیکن ایک آدمی نے اونٹنی کی پونچ کارڈ ڈالی بلاخر عذاب آیا تین دن کی محلت ملی اس عذاب کے بعد ان لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا برباد کر دیا گیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر اکسو اٹھاون اکسو انسٹھ میں بے شک اس کے اندر نشانی ہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور آپ کا رب غالب ہے بہت رحم کرنے والا ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کریں جن کو اللہ نے ہنر دیا ہے جن کو اللہ تعالی نعمت دی ہے جن کو اللہ تعالی نے باغات دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے ناشکری کریں گے تو اللہ تعالی چھین لے گا یہ نشانی ہے قوم سمود میں صالح علیہ السلام کی قوم میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں اور دیکھیں نشانی سے لوگ پتہ کر لیں گے اور ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے آیت نمبر اکسو ساٹھ سے اکسو پچھتر کے درمیان سولہ آیتوں میں ان کا علاقہ صدوم کا علاقہ ہے لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے چچازاد بھائی ہیں اللہ تعالی نے لوت علیہ السلام کی قوم کو کیسے برباد کیا دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے اللہ تعالی نے لوت علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا ہے تو کیا اللہ تعالی ان لوگوں کو برباد نہیں کر سکتا کہیں کہیں تو کسی ملک میں قانون بن گیا ہے یا قانون بننے جا رہا ہے کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے شادی کر لے کوئی حرج کے بات نہیں لوگوں کو ڈرنا چاہیے ایک پوری قوم کو اللہ نے برباد کر دیا ہے اور ایک بدبودار اور آلودہ سمندر بنایا ہے جس کو بہر مردار کہا جاتا ہے جو فلسطین کے قریب ہے لوگوں کو غور کرنا چاہیے یہ وہی بستی تھی لوت علیہ السلام کی بستی کہ وہ دنیا میں پہلی برائی ایجاد کرنے والے تھے یہ لوگ ایسے تھے کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے مردوں سے ملتے تھے بچوں سے ملتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی مہمان بھی آیا تو اس کا پیچھا کرتے تھے چھوڑتے نہیں تھے لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم غلط کام کرتے ہو اور اتنا غلط کام یعنی لیواتت میں مبتلا ہو بدفعلی میں مبتلا ہو دنیا میں کسی قوم نے نہیں کی ہے سورہ شعرہ میں آیت نمبر 156-166 ہے تم مردوں کے پاس آتے ہو عورتوں کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو اللہ تعالیٰ نے عورتیں تمہارے لئے پیدا کیے اپنی خواہش پوری کرو عورتوں کے پاس جاؤ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کو عورتوں کی ضرورت نہیں ہے فرشتے جب آئے لوت علیہ السلام کے پاس تم مہمان بن کر آئے وہ لوگ آگئے اور کہا یہ مہمان ہم کو دے دیجئے سورہ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 78 تو لوت علیہ السلام نے ان کو سمجھایا جی ہمارے پاس بیٹی ہیں ان سے نکاح کر لو فتق اللہ ولا تخزون فی زیفی علیہ سمینکم رجل الرشید اللہ سے ڈرو میرے مہمان کے سلسلے میں تم لوگ مجھے رسوہ نہ کرو کیا تم میں کوئی سمجھدار نہیں ہے پھر پوری بستی اٹھا لی گئی اور پتھروں کی بارش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو برباد کر دیا جو قوم لواتق میں مبتلا ہیں جو بدفیلی میں مبتلا ہیں یعنی مرد مرد سے خواہش کوری کر رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اللہ ان کے اوپر پتھر کی بارش کر سکتا ہے اسے مار سکتا ہے اللہ نے مولد دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ چھوڑ دے گا اللہ پکڑ لے گا اس لئے کہا گیا لوت علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آیت نمبر 174-175 بے شک اس کے اندر نشانی ہیں ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور آپ کا رب غالب ہے رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اخلاق کی خرابیوں سے دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبیرہ محمد وعالی وصحبہ جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ